حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی کی ذات کو کون نہیں جانتا لیکن کیا ہم حضرت محبوب الہی کی زندگی کے حالات جانتے ہیں آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا آپ کا بچپن آپ کی جوانی آپ کی زندگی کیسے گزری تھی یہ بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں میں نے کوشش کی ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی کی زندگی کے خاص پہلو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر سکوں تو اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں ناظرین حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی کی ولادت با سعادت بارہ سو اٹیس ایسوی میں ملک انڈیا کے ریاست اتر پردیش کے شہر بدائیوں میں ہوئی آپ کے والد کا نام حضرت سید احمد دانیال رحمت اللہ تعالی ہے اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت سیدہ بی بی زلیخہ رحمت اللہ تعالی ہے دوستو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی کے والد اور والدہ دونوں کا شجرہ نصب جا کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے جا کر مل جاتا ہے تو اس نسبت سے حضرت نظام الدین اولیاء حسینی سعادات ہیں آپ کے دادا حضرت سید علی اور آپ کے نانا حضرت سید عرب یہ دونوں ملک ازبیکستان کے شہر بخارہ کے رہنے والے تھے پھر انہوں نے بخارہ سے ہجرت کر کے لاہور آئے پھر وہاں سے بھی دہلی اور بدائیوں میں آ کر مقیم ہوئے پھر آگے چل کر حضرت سید علی نے اپنے بیٹے حضرت سید احمد دانیال کا نکا حضرت سید عرب کی بیٹی سیدہ بی بی زلیخہ سے کر دیا پھر ان دونوں کو اللہ نے جو اولاد عطا فرمائی ان کا نام حضرت محمد نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی ہے ہاں ناظرین حضرت نظام الدین اولیاء کا پیدائشی نام محمد ہے آپ کے والد بدائیوں شہر کے قاضی بھی تھے اور جب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی عمر پانچ سال کی ہوئی آپ کے والد کا وصال ہو گیا تو آپ کی والدہ محترمہ نے ہی آپ کی پرورش فرمائی آپ کی والدہ نے سب سے پہلے آپ کی تعلیم پر زور دیا اور آپ کو مدسے میں داخل کروایا حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی نے مدسے میں قرآن و حدیث پڑھا اصول فقہ، علم فقہ، تفسیر قرآن، تفسیر حدیث وغیرہ کی سب کتابیں پڑھیں اور خوب علم حاصل کیا اور آپ نے تقریباً سولہ سال کی عمر تک مدرسے میں ہی اپنے وقت کے مشہور علماء اور مفتی آنے کرام سے تعلیم حاصل کی اور جب آپ مدسے سے فاری ہو کر نکلے تو آپ کے علم کا کوئی سانی نہیں تھا اس زمانے میں آپ جب محفل میں گفتگو فرماتے تو کوئی آپ کی بات کو ٹال نہیں سکتا تھا آپ مناظرے بھی کیا کرتے تھے جو بھی اسلام کے خلاف بات کرتا آپ اس کے ساتھ علمی مقابلہ کرتے تھے اور کوئی بھی آپ کے سامنے ٹک نہیں پاتا تھا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی کو اپنے والد ہی کی طرح قاضی شہر بننے کا شوق تھا تو آپ نے چاہا کہ ابھی دلی چلے جائیں تو آپ نے والدہ سے اجازت لیں اور دلی کا سفر کیا دلی جا کر وہاں کے حالات دیکھیں وہاں کا جائزہ لیا پھر واپس بدائیوں آ کر اپنی والدہ بہن اور بہن کے بچوں کو ساتھ لے کر آپ دلی چلے گئے اب دلی آنے کے بعد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی کے حالات کیا تھے یہ جانتے ہیں جب آپ دلی شریف تشریف لائے تو آپ کی عمر ابھی سولہ سترہ سال ہی کی تھی آپ اپنی والدہ محترمہ اور بہن اور ان کے بچوں کو ساتھ لے کر ایک سرائے میں جا کر رکھتے ہیں پھر وہاں سے حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی کے ماموں کے گھر میں ٹہرتے ہیں حضرت امیر خسرو کے ماموں کہیں باہر گئے ہوئے تھے اور جب آپ واپس اپنے گھر آئے تو نئے لوگوں کو اپنے گھر میں دیکھ کر کے ان تمام لوگوں کو باہر نکال دیا پھر حضرت خواجہ نظام الدین نے اپنی فیملی کے ساتھ بہت سی جگہ آپ بدلتے رہے اور آخر میں ایک چھوٹی سی جگہ اور بستی دیکھ کر کے آپ وہی پر مقیم ہو گئے آپ کی والدہ سوت کات کر جو پیسہ آتا اسی سے اپنا گھر چلاتی تھی حضرت نظام الدین اولیاء بھی کافی چھوٹے تھے تو آپ اکثر جامعہ مسجد میں جا کر کے بیٹھ جاتے اور جو کوئی بھی عالم دین وہاں پر آتے تو آپ ان سے بھی علم حاصل کرتے تھے گھر میں بہت ہی غریبی تھی جس دن گھر میں کھانے کے لئے کچھ نہیں ہوتا تو آپ کی والدہ محترمہ فرماتی تھی کہ بابا محمد آج ہم اللہ کے مہمان ہیں اللہ اکبر حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ اس وقت تو یہ جملہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا مگر اب میری والدہ کا وہ جملہ کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں یہ سوچ کر بڑا مزہ آتا ہے ایک دن آپ اپنی والدہ کے پاس جا کر سلام مس کرتے ہیں تو والدہ نے فرمایا کہ بیٹا کل تم کسے سلام کرو گے اللہ تو حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا کہ امہ جان یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ہم آپ کے بغیر کیسے جیئیں گے تو والدہ نے فرمایا کہ بیٹا جاؤ جا کر سو جاؤ کل صبح میرے پاس آنا اور مجھ سے ملنا اب سونا کیا تھا رات پر اسی خیال میں حضرت نظام الدین اولیاء جاگتے رہتے ہیں اور جب تحجد کا وقت قریب آتا ہے تو آپ اپنی والدہ سے ملنے کیلئے ان کے کمرے کے قریب جاتے ہیں تو والدہ پہلے سے جاگ رہی تھی اور وضو بنا کر کے تحجد کی تیاری فرما رہی تھی آپ کی والدہ نے آواز دی اور کہا کہ بیٹا اندر آ جاؤ جیسے آپ اندر جاتے ہیں تو آپ کی والدہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے آسمان کی طرف اٹھاتی ہیں اور فرماتی ہیں الہی بیکز غریب اب تیرے حوالے الہی اب تک تو تیرے کرم سے میں اپنے بچے کا خیال کر رہی تھی آج سے میں نظام الدین کو تیرے حوالے کرتی ہوں اس کے ساتھ جو بھی کرنا ہے اب تو ہی اسے عطا کر یہ کہنے کے بعد آپ کی والدہ کی روح پرواز کر جاتی ہیں اور آپ وصال فرما جاتی ہیں والدہ کے وصال کے بعد آپ بہت غمگین رہا کرتے تھے کیونکہ پانچ سال کی عمر ہی سے والدہ نے تنہا آپ کو پالا تھا اپنی ساری جوانی قربان کر دی تھی تو اس غم کو کم کرنے کے لیے خواجہ نظام الدین اکثر حضرت خواجہ قدب الدین بختیار کاکی کی درگاہ پر جا کر کے بیٹھ دے تھے ایک دن حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دلی کے محرولی شریف میں خواجہ قدب الدین بختیار کاکی کی درگاہ پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک نورانی چہرے والے بزرگ وہاں پر آتے ہیں حضرت خواجہ نظام الدین ان بزرگ کے پاس جا کر کے ارز کرنے لگتے ہیں کہ بابا میرے لیے دعا کر دیں میں شہر کا قاضی بننا چاہتا ہوں یہ سن کر وہ نورانی چہرے والے بزرگ نے حضرت نظام الدین اولیاء کو دیکھا دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا کھڑا ہوا ہے پھر ان بزرگ نے خواجہ نظام الدین سے فرمایا کہ نہیں تم قاضی نہیں بنو گے میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم بادشاہ ہو اور سارا عالم تم سے فیض پا رہا ہے اللہ اکبر یہ ان بزرگ کی پیشن گوئی تھی اور یہ جملہ سننے کے بعد آپ کی دل کو بڑا ہی سکون ملتا ہے بعض کتابوں میں آیا ہے کہ وہ بزرگ بابا فرید الدین گنجے شکر کے بھائی حضرت شیخ نجیب الدین متوکل تھے بہرحال حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سولہ سال کی عمر میں دلی آئے تھے پھر چار سال بعد جب آپ بیس سال کے ہو گئے تو آپ نے چاہا کہ اب یہ ہاتھ کسی پیرے کامل کے ہاتھ دینا چاہیے تو آپ پاک پتن کے لیے روانہ ہو گئے کیونکہ پاک پتن میں حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ رہا کرتے تھے اور حضرت نظام الدین نے بچپن ہی سے بابا فرید الدین کا چرچہ سنا تھا اور ان کی یہ خواہش تھی کہ میں بابا فرید الدین کا مرید ہو جاؤں تو بابا فرید الدین گنجے شکر سے فیض حاصل کرنے کے لیے حضرت نظام الدین اولیاء پاک پتن روانہ ہو گئے آج یہ حصہ موجودہ پاکستان میں موجود ہیں بہرحال جب حضرت خواجہ نظام الدین پاک پتن پہنچے کیوں گئے کیوں گئے کیوں گیا کیوں گئے ہمارا چکن کریں موسیقا 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 موسیقی